بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی لینک ایچ ڈی کی طرف سے شاہد آپ سے مخاطب ہے دوستو اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پکچر کو کٹ کیسے کرنا ہے اس کا بیک گرونڈ کیسے ختم کرنے اور اس کی بہترین فوٹو فنشنگ کیسے کرنی ہے اور ہائی انڈ سکن کلر کیسے حاصل کرنا ہے تو شروع کرنے سے پہلے میں آرہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں تو جیسے کہ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کٹ کی ہوئی ہے بیک گرونڈ ختم ہے اس کا تو یہ کیسے ہوتا ہے اس کے کتنے پاسیبل طریقے ہیں کٹنے کے اور کیسے فنشنگ کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ان تصویر کو اوپن کریں گے اور پھر اس پر کام کریں گے پائل نیو جہاں پہ میں اس کو سائز دیتا ہوں تیلمینٹ ویڈیو کا اور ریزولیشن اس کی 300 کرتا ہوں اور بیک گرونڈ میں اس کا ٹرانسپیرنٹ کر کے اور کلر مینجمنٹ میں یہاں پہ میں ہارڈ ویئر ڈیسپلے کی پروفائل لگاتا ہوں اور اوکی کر دیتا ہوں تو یہ ایک نئی وینڈو اوپن ہو چکی ہے اب یہاں پہ میں اس تصویر کو ایڈ کروں گا ایڈ کرنے کے بعد یس کروں گا تو یہ ایک تصویر میرے پاس اویلیبل ہے جو کہ اس میں ہے سمارٹ اوبجیکٹ میں اگر میں اس کو ریسٹرائز لیئر کرتا ہوں تو یہ اس میں سنگل لیئر میں اویلیبل ہو جائے گی ادھر ہی انسٹینٹ تو بیک گرونڈ ختم کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے پولیپون لیس سوائل ٹول لیں اور یہاں پہ کٹ کریں کٹ کرنے کے بعد ڈریک کریں اور کٹ کرتے رہیں اور کلک کرتے جائیں اور اگر آپ یہاں پہ آلٹ کا بٹن کلک کر کے ڈریک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ لائیو ٹول مل جائے گا اور اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو بیک سپیس سے آپ واپس چلے جائیں گے اور اگر آپ آلٹ چھوڑیں گے تو دوبارہ سے آپ اس کا پہلے والا ٹول یوز کر سکتے ہیں اب اتنا سا حصہ میں اس طرح سے کٹتا ہوں اور ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور آگے والا حصہ میں پین ٹول کے ذریعے کٹنا سکھاتا ہوں آپ کو پین ٹول کے لیے یہاں سے آپ پین ٹول کا استعمال کریں گے یہاں سے ٹول لیں گے شارٹ کٹ کی ہے اس کی پی اور جن کی شارٹ کٹ کی یوز ہو رہی ہوتی ہے ان کے آگے اس کا وارڈ لکھا ہوتا ہے اور کی بورڈ سے اگر آپ ڈریکٹ وارڈ پریس کریں گے جیسے پی کا وارڈ ہے تو آپ کی وہ شارٹ کٹ کی یوز ہونا شروع ہو جائے گی ادھر بن گیا جائے گی اب کنٹرول اب میں اس کو پین ٹول کے ذریعے آگے کٹوں گا یہاں پہ کلک کیا کلک کیا کلک کیا یہ تھوڑا لائن جو ہے اس کا سائز کام رکھوں گا اور یہاں پہ کلک کیا آلٹ اور ویل کے ساتھ اس کو آگے کی طرف کروں گا اور یہاں پہ اس کو میں مزید سیلیکٹ کرتا جاؤں گا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ مجھے چاہیے سیلیکشن تو یہاں پہ اس کو میں نے سیلیکشن بنا لی ہے اب اگر یہ والی آپشن میں یہاں پہ اس کو میک سیلیکشن کا نام دوں گا اور فیدر اس کا ٹو پکسل کے اوپر کروں گا تو یہ سیلیکشن بن جائے گی اور سیلیکٹ سیلیکشن کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں پہ اسے کوئی نام دوں گا تو یہ اس نام کے اوپر آئے گی اور اوکے کر دوں گا تو یہ والی سیلیکشن آپ یہاں پہ آ چکی ہے اب اس کو کنٹرول ڈی کروں گا اور یہاں پہ لیئر کے اوپر اس کو اگر میں اپلائی کروں گا لوڈ سیلیکشن آئی لینک ایچڈی اوکے تو وہ سیلیکشن دوبارہ سے مجھے ادھر لوڈ ہو جائے گی جو کہ میں نے یہاں پہ سیو کے تھے تو اب میں اس کو کلک کروں گا اور ڈیلیٹ کر دوں گا اس کو اس لیئر کو میں سیلیکٹ کروں گا اور ڈیلیٹ کر دوں گا اور کنٹرول ڈی کرنے سے یہ والی ایک کلکشن مجھے اویلے والے اب اس کو میں ہائیڈ کر دوں تو یہ یہ یہاں پہ ایک صورت میں کھٹ ہوگی یہ فیدر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے لگایا ہوا تھا اور آپ کوئی سا بھی لگا سکتے ہیں ڈیلیٹ تو آپ اس کو اس طرح سے ڈیلیٹ کر دیں ان طریقوں سے ہم تصویر کا بیگ گرانڈ ختم کر سکتے ہیں اور اب ہے فوٹو فنچنگ فوٹو فنچنگ کے لیے میں اس کو یہاں پہ ایم کٹ رول سے اتنا عصہ لینا چاہتا ہوں یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں تو یہ آگئی اب اس کو میں فوٹو فنچنگ کے تین چار طریقے پہلا تو یہ ہے کہ آپ پلگین یوز کریں میں تین چار پلگین یوز کر رہا ہوں ایک دو یہ ہیں ایک میجک بولٹ کیے اور ایک سکین فائنر کیے سب سے پہلے سکین فائنر کو یوز کرتے ہیں یہاں پہ آپ سکین فائنر کا سکین فائنر کا ایک پری سیٹ یوز کر سکتے ہیں یہ نارمل میں یہ ہائی میں اور یہ اس کی سیٹنگ ہے مائن اور بیلنس اور آٹو اور ہائی لائٹ برائٹ یو یہاں سے آپ اس کو سیلیپ کر کے اور اوکی کر دیں بہت بہت زبردست لگن ہے اب اس نے اس کا سکین کلر جو ہے وہ چینج کر دی مزید آپ ایک طریقہ اور رہ کے برشن کریں برش کے ذریعے آپ اس کو ایسے کپیسٹی کاؤن کر دیں ایک جگہ آلٹ کلک کر کر کلر لیں دوسری جگہ اس کو کلک ریک کے ذری اپلائی کر دیں دوسری پلگن میں یوز کر تا ہوں فیلٹر نائز ویر نائز ویر زیادہ سموٹ کرتی ہے میں اس کو ڈی فائلڈ میں رکھتا ہوں اور کم سے کم یوز کرتا ہوں اس کی آپ شن کو اور اوکی کر دیتا ہوں تیسری پلگن ہے فیلٹر پور سری یہاں پہ میں نے اس کی لگائی ہو ہے بی فور اور آف تی یہ بھی ڈی فائلٹر میں ہے اور اس کو بھی آپ لگائی کرتے ہیں لیکن یہ کلر کی ڈی ٹیل کو ختم کرتی ہیں اور اسو جیسے میں اس کمار بہت کام کرتا ہوں اور ایک لگن ہے میجک بلٹ کو ٹو شایٹ کٹ میں نے اس کا ایف ٹی لیون کی اوپر لگایا ہو ہے ایڈ ٹی بورڈ مینو پر فارمن سے یہ اس کو ییلو زیادہ کر دیتی ہے اگر آپ اس کی سکین کو میں اپنی مردی سے تو اس کے لیے میں کنٹرول L کو پریس کرتا ہوں یہاں پہ ریڈ کو کم زیادہ کرتا ہوں اور یہاں پہ گرین کو کم زیادہ کر دکھ یہ اس کا لائی پی ریا اور یہ آر جی بھی اور اوکی کر دیتا مزید اس کو کنٹرول ایم کے ذریعے یا ایمیج اڈجسٹ پی کیور بس اور یہاں سے اس کی لائٹ کا کام زیادہ کیا جا سکتا سکتا اس طرح پہ پورٹو کٹن کیونکہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا موسیقی جب سلیکشن کنٹرول شیفٹ آئی کے ذریعے انوارڈ سلیکٹ اور ڈیلیٹ کنٹرول ڈی کے ذریعے ڈسلیکٹ اور یہ آپ کا ہے ایک پورٹو اور اگر آپ شیفٹ کے ساتھ اس پور ہینڈل کو کریں گے تو یہ ریجنل سائز کے ساتھ سکیل ان سکیل آؤٹ ہوتا جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آئے ہوگا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ